آج کے درست میں ہم پہلا باب اور اس کی پہلی فصل یعنی سیہوں کے بیان کے حوالہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں بنیادی طور پر مسننف علی رحمہ نے بچوں کو بڑے خوبصورت انداز میں سلاسی مجرد کے ابواب سمجھا دیئے یہ بحث ہم جب پڑھ لیں گے کہ فعل ماضی معروف کے استعمال ہونے والے اوزان کتنے اور کون سے ہیں اور ہر ایک وزن سے فعل مظاہرے کتنے بن سکتے ہیں تو بچے کو بنیادی طور پر سلاسی مجرد کے چھے باب ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو گویا کہ آج ہم پڑھتے ہیں فعل ماضی معروف کے استعمال ہونے والے ممکنہ کتنے اوزان ہیں تو جواب دیا گیا سہب علم السیغہ کی طرف سے کہ اس کے کل تین اوزان ہیں فعل ماضی معروف کے تین اوزان ہیں معروف کے نمبر ایک فعالہ نمبر دو فائلہ صرف این کلمہ کی حرکت بدلے گی اور یاد رکھیں این کلمہ پر تینوں حرکات کے ساتھ وہ حرکتیں داخل ہوں گی فعالہ میں فتحہ ہے فعالہ میں این کلمہ کے نیچے کسرہ ہے اور فعالہ میں این کلمہ پر زمہ ہے تو گویا کہ یہ تین فعل ماضی معروف کے اوزان ہمیں سہب علم السیغہ نے بتائے نمبر ایک فعالہ فائلہ اور فعالہ اب آئیے اگلا درس ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک سے ہمیں فعل مزارے کتنے حاصل ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان میں سے جو پہلا وزن ہے فعالہ اس سے ہمیں تین فعل مزارے کے اوزان مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں نمبر ایک فعالہ جفعالو جسے ہم کہتے ہیں باب فاتحہ یفتہو دوسرا ہمیں ملائے سے باب فعالہ یفعیلو جسے ہم کہتے ہیں باب دورہ باب جد لیبو تیسرا باب ہے فعالہ یفعیلو جسے ہم کہتے ہیں یہ تین باب تین وزن ہمیں فعالہ سے ملے فعالہ ایک مرتبہ پھر دوراتا ہوں کتنے وزن دیتا ہے اس سے فعل مزارے کتنے ہمیں اخذ ہوتے ہیں کتنے نکلتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا فعالہ یفعیلو فعالہ یفعیلو تو ان میں سے پہلا فعالہ یفعیلو فاتحہ یفتہو فعالہ یفعیلو دورہ باب ید ریبو فعالہ یفعیلو مطلب ناصرہ ین سورو اس کے بعد اگلا درس ہے اگلا مطلب جو ماضی کا وزن ہے وہ ہے فائلہ فائلہ سے فعل مزارے کتنے اور کون کون سے بنتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا کہ فائلہ سے فعل مزارے ہمیں دو طرح کے حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک فائلہ یفعیلو جسے ہم کہتے ہیں حاسیبہ یح سیبو اس کے بعد فائلہ یفعیلو حاسیبہ یح سیبو دوسرا باب ہمیں حاصل ہوتا ہے فائلہ یفعیلو مطلب سامیہ یسماو تو فائلہ نے ہمیں دو فعل مزارے کے وزن دیئے فائلہ یفعیلو حاسیبہ یح سیبو فائلہ یفعالو مطلب سامیہ یسماؤ اور فاؤلہ نے ہمیں ایک ہی وزن دیا فیلمزارے کے اندر وہ کیا ہے فاؤلہ یفعالو مطلب کارومہ یک روم تو یہ چھے باب ہمیں گویا کہ حاصل ہو گئے اب ہم تین کو چھے کی طرف تدیل کر سکتے ہیں فائلہ نے ہمیں تین وزن دیئے تین باب ہمیں اس سے حاصل ہو گئے فائلہ نے ہمیں دو باب دیئے اور فاؤلہ نے ہمیں ایک دیا گویا کہ ہمارے سامنے فیلمازی کے یہ تین وزن ہیں فائلہ فائلہ فاؤلہ مگر اس سے حاصل ہونے والے جو مظاہرے ہمیں ملتے ہیں انہوں نے ہمیں اشارہ دیا کہ ہم جب مل جائیں گے فائلہ فائلہ فاؤلہ سے تو ہم چھے طرح کے اوزان بن جائیں گے اور یوں ہمیں سلاسی مجرد کے چھے باب حاصل ہو گئے تو سمجھ میں آگی بات کہ دورہ با یدریبو فاتحہ یفتہو اور اس کے بعد ناصارہ یانسورو اس کے بعد فائلہ کی باری آگئی سامیہ یسماو حاسیبہ یحسیبو کاروما یکرومو اس طرح سے ہمیں سلاسی مجرد سے ماضی مروف کے اندر فعل ماضی مروف کے اندر تین وزن حاصل ہوئے اور تین اوزان سے پھر ہمیں چھے اوزان فعل مظاہرے کے بینے جس سے ہم آسانی سے سلاسی مجرد کے چھے ابواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں بلکہ ان کو حاصل کر سکتے ہیں تو سلاسی مجرد کے سادہ لفظوں میں ایک دفعہ میں پھر باب کو دہرا دیتا ہوں کہ جن کو ہم بولتے ہیں فعلہ یفعولو نمبر ایک جیسے ناصارہ یانسورو فعلہ یفعیلو مطلب اس کا مثلاً مثال دارابہ یدریبو فعلہ یفعالو مثلاً اس کی مثال جو ہے وہ فاتحہ یفتہو فائلہ یفعالو اس کی مثال سامیہ یسماؤ فاولہ یفعالو اس کی مثال کارومہ یکرومو اس کے بعد فائلہ یفعالو اس کی مثال حاسیبہ یحسیبو تو یہ چھے باب مسنف اللہ رحمہ نے ان چھے اوزان سے اخذ کر کے طلبہ کی انسانی کے لئے ایک تو ہمیں فعل ماضی مروف کے اوزان سمجھا دیئے اور ساتھ ساتھ اسی سے ہی ایک اور بڑا اہم مسئلہ طلبہ کو سمجھا دیا کہ سلاسی مجرد کے کتنے اور کون کون سے باب ہیں یہ تو فعل ماضی مروف کے اوزان ہمارے سامنے ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل ماضی مجہول کے کتنے اور کون کون سے اوزان ہیں تو اس کا ہم جواب دیں گے کہ فعل ماضی مجہول کے ایک ہی وزن ہے اسے کہا جاتا ہے فوئلہ عام زیم وہ فائلہ سے آئے عام زیم وہ فائلہ سے آئے عام زیم وہ فائلہ سے آئے جب ہم اس کو ماضی مجہول بیان کریں گے تو اس کا سب کا ایک ہی وزن بن جائے گا اس سے ہم کہیں گے کہ یہ فائلہ ہے فائلہ سے حاصل ہونے والے وزن فائلہ سے حاصل ہونے والے وزن اور فائلہ سے حاصل ہونے والا وزن جب ماضی مجہور میں جاتا ہے تو اس کا ایک ہی وزن بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے فائلہ گویا کہ ماضی مروف کے تین اوزان ہیں فائلہ اور فائلہ اور ماضی مجہور کا ایک ہی وزن ہے وہ ان تین اوزان میں سے کسی سے بھی ماضی آئے گی تو وہ ایک ہی وزن پر آئے گی وہ آئے گی فوئلہ کے وزن پر وہ آئے گی فوئلہ کے وزن پر اور اس طرح میں مزارے مجہول کا بھی وزن بتا دوں چونکہ مزارے کے اوزان بھی ہم نے پڑھ لیے سلاسی مجرد میں سے کون کون سے آتے ہیں تو سلاسی مجرد سے مزارے مجہول کا جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ ہے یوف آلو یوف آلو اب یانسورو ہو تو اس کا بھی جب مزارے مجہول بنے گا تو وہ یوف آلو کے وزن پر یونسارو آئے گا یفتہو ہے تو جب اس کا بھی مزارے مجہول بنے گا تو وہ یوف آلو کے وزن پر یوفتہو آئے گا یکرومو ہے تو جب اس کا بھی مزارے مجہول بنے گا تو وہ یوف آلو یکرامو کے وزن پر آئے گا اس طرح یادریبو ہے جب اس کا بھی مزارے مجہول بنے گا تو وہ یود رابو یعنی یوف آلو کے وزن پر ہی آئے گا اس طرح یاسماو ہے جب اس کا بھی مزارے مجہول بنے گا تو وہ یو سماؤ یو فعالو کے وزن پر آئے گا اسی طرح یا حسیبو ہے جب اس کا بھی مظاہر مجہول بنے گا تو وہ یو فعالو مطلب یو سابو کے وزن یو سابو ہی آئے گا اور یو فعالو کو وزن آئے گا تو گویا کہ ہم ماضی مجہول اور مظاہر مجہول کے حوالہ سے جب ہم سے کوئی پوچھے کہ اس کا کون سے وزن ہے اور کتنے وزن ہیں جو سلاسی مجرد میں چھے ابوباب سے استعمال ہوتے ہیں تو ہم اس کا جواب یہی دیں گے کہ ماضی مجہول کا وزن ایک ہی ہے وہ فعالہ ہے سلاسی مجرد کے چھے کے چھے ابوباب کی ماضی یعنی ان تین بابوں سے جو حاصل ہونے والی ماضی ہے ان تین اوزان سے جو حاصل ہونے والی ماضی ہے وہ صرف ایک ہی وزن پر آتی ہے وہ ہے فعالہ اور مظاہر مجہول وہ کس وزن پر آتا ہے وہ ہمیشہ یفعالو کے وزن پر آتا ہے تو انشاءاللہ مزید میں اس بات کو نکھارنے کے لیے اور ماضی کی اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں اور ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم مزارے کا بیان انشاءاللہ پڑیں گے بنانے کے طریقے بھی مساست بیان کروں گا ہلمت سیگا کے اندر تو نہیں موجود مگر ہم اس کے اندر طولباء کی آسانی کے لیے تاکہ ابتدائی طالب علم بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکے اور عامہ سالے دوم کا طالب علم بدرجہ اولہ اس سے فائدہ حاصل کرسکے تو ہم ماضی کا بھی قیدہ بیان کریں گے کہ ماضی کیسے بنتی ہے محروف کیسے بنتی مجہول کیسے بنتی ہے اور مزارے محروف مجہول کیسے بنتا ہے جیسے جیسے ہر ادگردان کو ہم پڑیں گے اس سے پہلے ہم اس کے بڑھانے کا قیدہ بھی طولباء کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے امید ہے طولباء ضرور بھی ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گے واللہ آلم بسواب موسیقا